دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر سراب کی بوتلے ہرے یا بھورے ہی رنگ کی کیوں ہوتے ہیں یا پھر ایک سمودھ کا پانی کھارا ہی کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ونواز کے دوران ماتہ سیتہ پیلے ہی رنگ کی وستر کیوں پہنتی تھی جاننے کے لئے بنےر اس ویڈیو کے انتق دوستو یا تو آپ جانتے ہوں گے کہ سراب پینہ ہمارے صحت کے لیے ہانکارک ہوتا ہے اور لگتار زیادہ پینے سے زلد ہی بیمار پڑھنے لگتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اسے پینا پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ زیادہ تر سراب کی بوتلے ہرے یا بھورے ہی رنگ کی کیوں ہوتے ہیں بتا دے کی پہلے کہ جو سراب کی بوتلے آتی تھی وہ سپھید کلر کی ہوتی تھی جیسے سراب کے پرکاس میں آتی تھی تو وہ سراب کے ساتھ ریاکسن کر لیتی تھی جس سے سراب کا سواعت اور گند دونوں بدل جاتا تھا لیکن جو ہرہ یا بھورا کلر ہوتا ہے وہ سور کے پرکاس کا ویروت کرتی ہے جس سے سور کے پرکاس میں آنے کے بعد بھی اس کا سواعت اور گند دونوں نہیں بدلتے ہیں اس لیے زیادہ تر سراب کی بوتلے ہرے یا بھورے ہی رنگ کی ہوتے ہیں بھارت میں ساید ہی ایسا کوئی انسان ہوگا جو رمائن کی بارے میں نہ جانتا ہو ہندو دھر میں رمائن کو سب سے پویتر گرنت مانا جاتا ہے لیکن آپ نے ایک پاتھ ضرور گوھر کیا ہوگا کہ ونواز کے دوران ماتا ستھا پیلے ہی رنگ کے وستر پہنتی تھی ایسا اس لیے کیونکہ ونواز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سارے موہمائیہ کو تیاغ کرنا اور سب سے اہم ہوتا ہے اپنے کپڑے اور آبھوسنوں کو تیاغ کر دینا اس کے علاوہ بھارتی سنسکرٹی میں ہندو دھر میں پیلے رنگ کا بہت خاص محتو ہے مانیاتا یہ ہے کہ پیلے رنگ دے بھی دیوتاؤں کو بہت زیادہ پیریے ہوتی ہے اس لیے ونواز کے دوران رام لچمن اور ستھا پیلے ہی رنگ کے وستر پہنتے تھے کچھ ایسا ہی سوال کون بنے گا کڑورپتی کے باروی سیزن میں پوچھا گیا تھا کہ راون دوارہ اپھرن کے دوران ماتا ستھا کس رنگ کے وستر پہنے ہوئے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوال کا زواب ہوت سیٹ پر بیٹھے پرتیوکتہ نہیں دے پائی تھی اور پرتیوکتہ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا بریڈ ہم ناستے میں بہت چاہو سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے پینسل کا نیسان مٹانے کے لیے بریڈ کا اپیوگ کیا جاتا تھا سال 1770 میں ایڈورڈ نیر نے بریڈ کی سگر ربڑ کا پریوگ کیا تھا جس کے بعد ربڑ کا یوز کرنے لگے جو آج بھی ہم کرتے ہیں سیلا میڈار ایک ایسی مشلی ہے جو کئی سالوں تک بھوزن ہی نہیں کرتی ہے یہ مشلی اسلووینیا سے لے کر کرووویسیا جیسے دیسوں کے پانی میں موجود گفاؤں میں پائی جاتی ہے ویگانکوں کا انوصار اس جیو کا توجہ اور اووکسیت آنکھیں انہیں اندھا بناتی ہے یہی کارن ہے کہ یہ جیو اپنے جگہ سے ہلتی نہیں ہے کئی ماملے ایسے بھی ملے ہیں کہ سات سال سے ادھیک سمیں ہونے کے بعد بھی یہ مشلی اپنے جگہ سے ہلتی نہیں ہے یہ مشلی اپنے پورا جیوان پانی کے بھیتر ہی بھیتاتی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں چھپکلی کی طرح دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ یا کھانے میں چھوٹے کیڑے مکڑے اور گھینگوں کو کھاتی ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پولیس چوری کیوں موبائل کو آسانی سے کیسے پتا لگا لیتی ہے بتا دے کیا ایسا ہمارے موبائل کی آئی ایمی آئی نمبر سے کر پاتے ہیں پولیس آئی ایمی آئی نمبر کے ذریعے موبائل کو ڈھونڈ سکتی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں پولیس سب سے پہلے ہمارے موبائل کی آئی ایمی آئی نمبر کو سبھی کمپنیوں کو دے دیتی ہے جیسے ایئر ٹلزیوو بوڑا فون اور آئیڈیا اس کے بعد چوری کی ہوئے موبائل میں جب کوئی دوسرا سیم کارڈ ڈالتا ہے تو اس کارڈ کے کمپنی کے پاس اس موبائل کا آئی ایمی آئی نمبر چلا جاتا ہے پھر وہ کونسا ایریا میں ایکٹیو ہے وہاں لوکیشن موبائل کے آس پاس کے نیٹورک ٹاور کے ذریعے پتا چل جاتا ہے جس کے بعد پولیس چور کو آسانی سے پکڑ لیتی ہے یہ جو آپ اسکرین پہ ایمیز دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے قیمتی بیگ میں سے ایک ہے سال 2018 میں لندن میں ہوئی ایک نیلامی کے دوران اس پاس کو ایک کڑو روپے سے بھی زیادہ بولی لگائی گئی تھی اس بیگ کا مہنگا ہونے کا کاران اس بیگ میں لگے 18 کارٹ وائٹ گولڈ ڈائیمنڈ ہے جو 30 سنٹی میٹر لمبے بیگ میں استعمال کیا گیا ہے بتا دے کی سال 1981 میں پہلی بار فرانس کے لگزیری فیسن ہاؤس ہرمیس نے اس بیگ کا ڈیزائن کیا تھا اس بیگ کا نام مسہور عوینیتہ اور گائے کی جینی برکین کے نام پر رکھا گیا تھا تمیل نادو کے آرنگور میں رہنے والے گوپی کریسن اور ان کے پریواز سی ایسکے اور دھونی کی اتنے بڑے فین ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام ہوم آف دھونی فین رکھ دیا ہے یہ جنکاری سی ایسکے کے اوفیسیل ٹیوٹر ہینڈل پر سی ایسکے نے خود سیر کی ہے اور آپ ایمیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گھر سی ایسکے اور دھونی کے تصویر سے پینٹ کیا ہوا ہے بھلے ہی 2020 میں سی ایسکے کا پردسن ٹھیک نہ رہا ہو لیکن فین کی کوئی کمی نہیں ہے پانی دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والے پدات میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ یہ زانتے ہیں کہ پانی کے بعد سب سے زیادہ یوز ہونے والا پدات کون سا ہے آپ کو بتا دے کونکریٹ سیمنٹ اور تیل اس کے بعد سب سے زیادہ یوز ہونے والا پدات ہے بشوی صدی کے شروعات میں بنگلہ دیس میں چل رہی راستی یہ اندولن اپنے شرم پہ تھا تو ہندو اور مسلم دونوں کولکاتا ڈھاکا اور سیلہٹ میں سڑکوں پر ایک دوسرے کو راکھی باندھ کا رکشہ بندر کا تہوار منایا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک جھوٹتا کے چلتے سال 1911 میں بریٹس حکومت کو بنگال ویبھاجن کا فیصلہ واپس لینا پڑا تھا بتا دے کہ اس رکشہ بندر کا تہوار منانے کا اپیل لوگوں سے ربین نا ٹیگوزی نے کیے تھے دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ سمودھ کا پانی کھارا ہوتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں سمودھ کا پانی کھارا ہونے کا دو سروت ہیں سمودھ میں سب سے زیادہ نمک ندیوں سے آتی ہے بتا دے کہ بارس کا پانی تھوڑا املیے ہوتا ہے اور پردوی کی سطح پر بڑی ماترہ میں لوان اور انپرکار کے کھنیز موجود ہوتے ہیں جو دونوں لوان ندی کے راستے سمودھ میں مل جاتے ہیں یہاں پرکریا لاکھوں کڑوروں سال سے چلتی آ رہی ہے اس کے علاوہ سمودھ میں سوڈیم جیسے پدات پائی جاتی ہے جو کلورین سے کریا کر کے لوان بناتی ہے اس طرح ندیوں سے آئے ہوئے لوان اور سمودھ میں اتپن لوان کے کاران سمودھ کا پانی کھارا ہوتا ہے اور ایک بات اور بتا دیں کہ سور کا پرکا سمودھ کے پانی پر پڑتا ہے تو بھاپ کے روپ میں بادل بن جاتے ہیں لیکن جو نمک ہوتا ہے وہ بھاپ میں نہیں بدلتا ہے جس کے کاران سمودھ کا پانی دھیرے دھیرے اور بھی کھارا ہوتے جا رہا ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو آپ میس نہ کر پائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے